الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه وبرک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کا النجوم فبئیہ مختدیتم احتدیتم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين میرے عزیز بھائیوں محترم دوستوں اور بزرگو اللہ رب العزت نے دین ہمیں دین اسلام عطا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا اور پھر یہ دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین کے اندر منتقری فرمایا اور ان سے پھر یہ دین ہم تک پہنچا دنیا کے اندر سب سے اگر برگزر شخصیت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شخصیت نبی کی ہوا کرتی ہے سب سے مقدس ہستی اور سب سے مقدس شخصیات انبیاء علیہ السلام ہیں اور پھر ان انبیاء کے بعد پھر ان کے صحابی اور ان کے ساتھی یہ سب سے زیادہ مقدس شخصیات ہیں جس طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے یا نصراری کہا جاتا ہے اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے صحابی کی تعریف علماء اکرام نے یہ فرمائی کہ وہ شخصیت کے جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے یہ شخص صحابی کہلاتا ہے جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام کی تقدیس ہے اسی طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کی بھی تقدیس ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام بھی مقدس شخصیات ہیں اگر ہم درمیان سے صحابہ کو ہٹائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ دین ختم ہو جائے گا دین ہم تک نہیں پہنچ پائے گا وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہماری مقدسات کی توہین کرتے ہیں کبھی وہ قرآن کریم کی توہین کریں گے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی توہین کریں گے اور کبھی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں ابھی چند دن قبل ہمارے اسم پاکستان کے اندر رہنے والے جو نام نہاد مسلمان ہیں نام کی مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ایک تاک شو کے اوپر بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسری بیٹی ام قلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا اور حضرت عثمان سے یہ فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیا ہوتی تو میں یکے بات دیگرے یہ تھب تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا تو اتنی مقدس شخصیت ہیں ان کی توہین کی گئی اور ان کی توہین کرنے والے کوئی اور نہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان کہنے والے لوگ ہیں اور وہ اس طریقے پر بیٹھ کر مسلمانوں کی مقدس شخصیت کی توہین کرتے ہیں اور اس توہین کر لینے کے نتیجے کے اندر انہیں دنیاوی غرض ہوتی ہے ان کو ڈالر ملتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے ان غستاخیاں کرنے کے نتیجے میں لیکن مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمارے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے لیے مجمعین کی جو سخصیات ہیں یہ قابل تعظیم ہیں اللہ رب العزت نے اور انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو معصوم بنایا اور اسی طریقے پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے لیے مجمعین کو معصوم تو نہیں بنایا لیکن محفوظ بنایا ہے یعنی ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ کہ یہ صحابہ جو ہے یہ محفوظ ہیں معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور کسی کو بھی اس بات کی جلت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کی کسی غلطی پر ان کے اوپر تانو تشنی کرے اور اس کے اوپر ان کو برا بلا کہے اس چیز کی کسی کو اجادت حاصل نہیں ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی نبی کی گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو میرے کسی صحابی کو برا بلا کہے اس کو کوڑے مارو تو ایسے موقع پر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کوئی بھی کسی صحابی کی ادنہ سے ادنہ صحابی بھی ہو اس کی گستاخی کرتا ہے تو اسے قرار واقع سزا دینا چاہیے آپ اس کے اندر میرا ساتھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا ملنا چاہیے اس پر ہم جہاں بھی ہمارے لیے ممکن ہو سکے ہمیں چاہیے کہ اپنی آواز کو بلند کریں اپنی آواز اٹھائیں تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ایسے لوگوں کو پھر یہ جرت نہ ہو کہ کسی صحابی کے متعلق وہ لبکشائی کریں اپنے زبان سے برے الفاظ ادا کریں تو اس پر حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان کو سزا دی جائے تاکہ یہ گستاخی کا راستہ یہ بند کیا جا سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں یہ مقدس شخصیات ہیں اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصحابی کن نجوم میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے فَبِأَيِّمُ قُتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لوگے تو تم ہدایت پا جاؤ گے کسی کو متعقی نہیں کیا کہ اس کی پیروی کرو گے یا اس کی پیروی کرو گے بلکہ متفقیقہ طور پر فرمایا کہ کسی ایک کی بھی پیروی کر لوگے تو تم ہدایت پا جاؤ گے اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر تہتر فرقیں ہوں گے اور ان تہتر فرقوں میں بہتر فرقیں جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا صحابہ نے عرض کیا کہ منہم یا رسول اللہ یہ فرقہ کون ہوگا جو بچ کر کے جنت میں جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما آنا علیہ وآسحابی کہ یہ وہ راستہ ہوگا یا وہ فرقہ ہوگا کہ جس پر میں محمد اور میرے صحابہ ہوں گے یہ کامیابی کا راستہ ہوگا یہ تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے گا حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جس راستے پر میں ہوں یہی راستہ کامیابی کا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو شامل فرمایا کہ جس طریقے پر میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے من اتا رسول فقد اتا اللہ کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اسی طریقے پر جس نے کسی صحابی کی سنت پر عمل کر لیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا تو یہ فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا تو صحابی ادنہ بھی ہو ادنہ صحابی بھی جنت میں جانے والا ہے یہ کوئی میرا یا آپ کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالق فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوعن کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو رضا کا سرٹیفکٹ دے دیں اور ہم اپنی زمان سے ان کے لئے برے الفاظ ادا کریں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ صحابی کن نجوم و بی ایی مختدیتم احتدیتم یا ان کے بارے میں یہ فرمایا یہ جو جملے ارشاد فرمایا گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شخصیات پر اعتماد کیا آج لوگ بیٹھ کر ان پر بد اعتمادی کا اظہار کریں گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بشارت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخ کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیٹھ کر لی تھی بیٹھ رضوان کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کی مغفرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا سارے صحابہ کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سے رکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر صلحہ حدیبیہ کے موقع پر ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر اس مجلس کے اندر موجود نہیں تو اس بیٹھ کے اندر ایک ہاتھ نبی کا دوسرا اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بنا کر ان ہاتھوں کے اندر پیش کیا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا آج کے لوگ بیٹھ کر انہی لوگوں کی گستاخیہ کرتے ان کو برابلہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ان مقدس شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ اولائکہم الراشدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور انہی کے مطالق فرمایا صحابہ کے مطالق ان کے بارے کے اندر یہ فرمایا کہ ایمان لاؤ اس طریقے پر کہ جس طریقے پر میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تب تم ہدایت پر آوگے یعنی اسے میعار ایمان بنایا کہ جس طریقے پر میرے صحابہ نے ایمان لیا ایسا تم ایمان لاؤگے تو ہم تمہیں کامیابی دیں گے تب تمہیں ہم ہدایت دیں گے تو جیسا ایمان صحابہ لائے ایسا ایمان لا کر کے دکھاؤگے تو تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤگے پھر اولائکہم الراشدون اولائکہم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اولائکہم الفائزون یہی لوگ نامیافتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر ان مقدش شخصیات کے بارے میں اعلانات فرمائے تو آج کے دور کے کسی بھی آدمی کو اس بات کی جرت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ کے لیے مجمعین کی گستاخیاں کر رہا ہو یہ گستاخیاں کرنے کی جرت کیوں ہوتی ہے یہ گستاخیاں کرنے کی ان کو جرت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اور آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں بھانڈ اور مراسی قسم کے لوگ ہیں انتہائی نکمے قسم کے لوگ ہیں ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں میں اور آپ ان کو سنتے تو ان کو اس طرح کی جرت پیدا ہو جاتی ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ایسے لوگوں کو سنیں ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہر گھری ہر محلے کے اندر مسجد اور مدرسہ موجود ہے علماء اکرام موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم سکرین پر بیٹھ کر کے دین کو سیکھنے لگ جائیں آج اگر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم سرچ کرتے ہیں یا گوگل پر دیکھیں گے یا پھر یوٹیوب پر تلاش کریں گے کیا دین گوگل اور یوٹیوب پر رہ گیا جب ہمارے پاس مقدس شخصیات موجود ہیں علماء اکرام انبیاء کے وارش موجود ہیں تو ہمیں تو ان کی خدمت میں بیٹھ کر کہ یہ دین سیکھنا چاہیے آج ہمارے لئے آسانیاں ہیں کہ ہم بغیر کچھ خرج کیے دین کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے لئے سہولت ہے مسجد کے اندر آئیں مدرسے کے اندر آئیں اور فی سبی اللہ اس دین کو سیکھ رہے لیکن ہم سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں کہ ان صحابہ اکرام نے کتنی مشقتوں کے دریئے سے اس دین کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے کئی کئی دن تک وہ فاقے اٹھایا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں وہ فرماتے کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر مسجد نبی کے سین کے اندر گر جاتا تھا اور لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس کو یہ مرگی کا دورہ پڑا ہے اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی والے آدمی کے گردن پر اگر پاؤں رکھ لیا جائے گا تو اس کی مرگی دور ہو جائے گی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑا کرتا تھا بلکہ میں تو بھوک کے شدت کی وجہ سے نقاحت کے مارے میں ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا انہوں نے اس انداز پر اس دین کو سیکھ کر کے ہم تک پہنچایا ہے آج تو ہمارے لئے سہولت ہے لیکن آج اگر ہم دین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے تو ہم یوٹیوب پر جائیں گے یا گوگل کے اوپر جائیں گے بھائی جب ہمارے پاس علماء موجود ہیں تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے ہمیں ان ٹاک شوز اور جتنی اسکینوں پر آنے والے لوگ ہیں ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے صرف ان لوگوں کو سنیں کہ جو مستند عالم دین ہو آج ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ایسے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس اٹھ کر نہیں چلے جاتے کوئی اتائی ڈاکٹر ایسی بیٹھا ہوئے محلے میں ہم اس کے پاس دوائی لینے نہیں جاتے ہم جاتے ہیں جو مستند ڈاکٹر ہو ہم اس کے پاس تلاش کر کے ڈھون کر ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس کے پاس جا کر کے علاج کروالیں لیکن دین کے معاملے میں ہماری ترجیحات ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں شہولت والی چیز مل جائے گی ہمیں آسانی مل جائے گی ہم اس طرف چل پڑیں گے جس طریقے پر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک ڈاکٹر متعین کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے فیملی فزیشن ہے ہم اسی سے اپنا علاج کروائیں گے اسی طریقے پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک عالم کا انتخاب کر لیں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اسی عالم سے حل کروا ہوگا آج تو ہمیں علماء کی یاد ہی نہیں آتی آپ اپنے بارے کے اندر سوچیں غور کریں کہ ہم نے آخری رفع مسئلہ علماء سے کب پوچھا تھا ہمیں تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی پوچھنے کی نوبت کب آتی ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر لڑائی ہو جائے اور تین طلاقیں دے لیں اب مولی صاحب یاد آتے ہیں جی بڑے غصے میں میں نے طلاق دے دی تھی لہذا کوئی حل نکال دے کہ میرے لئے میری بیوی حلال ہو جائے ارے بھائی جب تم طلاق دینے لگے تھے اس سے پہلے کیوں مولی صاحب کے پاس نہیں آئے کہ بیٹھ کر کے پوچھتے کہ اسلام نے اس طلاق دینے کا کیا طریقہ رکھا ہے جب آپ شادی کر رہے تھے تب آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ مجھے بیوی کے ساتھ کیا برطاو کرنا چاہیے تب آپ کو یہ بیٹھ کر سیکھنا چاہیے تھا کہ میں جب اس معاملے کو ختم کروں گا تو مجھے کس انداز پر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے تو ہم دین سے نواقف رہتے ہیں اس دین کو شیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور پھر بعد میں پریشان ہو کر کے گھومتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس طریقے پر ہم نے اپنا ایک ڈاکٹر متعین کیا ہوا ہے اسی طریقے پر ایک عالم کو بھی متعین کریں گے اور وہ عالم جو بات ہمیں بتلا دے گا ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تب جا کر کہ ہمارے لئے کامیابی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا جو معاشرہ بنایا تھا صحابہ اکرام رضواللہ کے لئے مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز پر برتاو کرتے تھے کہ روایت کے مراتا ہے کہ ان کے متعلقے کہا جاتا تھا کہ کل میت فی ید الغسال کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ ہے اور دھونے والے غسل دلانے والے کے ہاتھ میں ہیں وہ جس طرح اس کو کروٹ دینا چاہے جس طرح اس کو لٹانا چاہے بٹھانا چاہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے اس کو لٹاتا ہے بٹھاتا ہے تو صحابہ اکرام رضواللہ کے لئے مجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاو کیا کرتے تھے آج ہم علماء سبی بد اعتماد رہتے ہیں علماء پر ہمیں اعتراضات ہوتے ہیں ہم ان کی باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک عالم کو متعین کر لیں کہ جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہو اور اپنی زندگی کا جو بھی مسئلہ اس سے آ کر پوچھ لیں اور اسی کے دریئے سے حل کروائے تب ہمارے لئے کامیابی ہوگی یہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں اپنی سہولت والا بسنا مل رہا ہوگا ہم اس طرح بھاگتے پھریں گے اب طلاقیں تو تین دے دی اب غیر مقلدوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں انہوں نے فتوہ دے دی ہے کہ یہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین نہیں ہوتی لہذا طلاق واقع نہیں ہے ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے حالانکہ تمام علماء اکرام تمام آئمہ اکرام جتنی بھی فقہ والے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تین طلاقیں دی ہیں تین طلاقیں ہو گئی تو یہ چیزیں کب پیش آتی ہیں یہ اس وقت پیش آتی ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں درست انتخاب نہیں کرتے جب ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کا اچھے انتخاب کر رہے تو ہمیں دین بچانے کے لیے بھی اچھے عالم کے انتخاب کرنا چاہیے اچھے عالم کے انتخاب کرنا چاہیے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ دے دینا چاہیے اور پھر جب وہ کچھ کہے تو اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کہ عمل کر لینا چاہیے یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اگر کسی عالم نے آپ کو غلط مسئلہ بتا دیا اور آپ نے اس عالم کے کہنے پر اس پر عمل کر لیا اگر وہ مسئلہ غلط ہوا آپ کو سواب ملے گا اور اگر پکڑ ہوگی تو اس عالم کی پکڑ ہوگی جس نے غلط مسئلہ بتایا تھا تو اس معاملے کے اندر آپ فکر مند نہ ہو پریشان بھی نہ ہو اگر ہم غلط مسئلہ بتا دیا ہم نے اس پر عمل کر لیا ہماری پکڑ ہوگی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی تو علماء کے اوپر اعتماد رکھا کریں علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا کریں اور ان کی بات ایسے مانا کریں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ اقرام مانا کرتے تھے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبی کے اندر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ دور سائیڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اندر ادر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اجلسو بیٹھ جاؤ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسجد کے دروازے کی چوکٹ کے اوپر آ کر پہنچے تھے ایک پاؤں مسجد کی چوکٹ کے اندر ہے ایک باہر ہے کان کے اندر آواز پڑی اجلسو بیٹھ جاؤ وہ وہی پر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا کہ عبداللہ یہ خطاب میں نے تمہارے لیے تو نہیں کیا تھا تم تو اندر آ سکتے تھی فاصلہ باقی تھا تم آ کر مجمع میں بیٹھ جاتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گوارہ نہ ہوا کہ آپ کا حکم میرے کانوں کے اندر پڑ جائے اور اس حکم کی تعمیل کے اندر تاخیر کر دوں یہ مجھ سے گوارہ نہ ہوا اس لیے جہاں میں تھا وہیں پر بیٹھ گیا ہوں تو اس انداز پر اگر ہم دین کو سیکھیں گے اور دین کے اوپر ہم اعتماد رکھیں گے علماء اکرام کے اوپر اعتماد رکھیں گے مقدش شخصیات کے اوپر ہم اعتماد رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اسی طریقے پر علماء اکرام ہیں علماء کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے جو وارث ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء نے کیا تھا جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے اسی انداز پر ہمیں علماء اکرام کی بھی تعظیم کرنا چاہیے ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے ان کا بھی اعزاز کرنا چاہیے جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں علماء ہیں ولی اللہ ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں تمام کی ہمیں ریایت رکھنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے کبھی بھی نہ سمجھی کے اندر ہمیں کبھی بھی کسی بھی عالم کی توہین نہیں کرنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے اوپر لانت فرمائی ہے اور ایسے آدمی کے لیے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو علماء اکرام کے متعلق بری باتیں کرتا ہو علماء اکرام کے اوپر اتقو عدلت العالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عالم کو زلیل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی عالم کے خلاف کوئی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ اس لیے کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ کے نور کے دریئے سے دیکھتا ہے ہمارے ہاں اس بات کی ریعت نہیں رکھی جاتی بعض اوقات ہمارے علماء جو سیاست کے میدان کے اندر کام کر رہے ہیں ہم ان علماء سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں اور ان کو علماء کی فیرز سے ہی نکال دیتے ہیں اور ہم ایسے موقع پر ان کی توہین آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں مختلف قسم کے القابات سے ان کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ علماء کی توہین کرنے والا علماء کے بارے میں بری باتیں کرنے والا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہے کہ یہ اگر مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہیں فرمائیں گے یہ اتنی بری بات ہے کسی عالم کی توہین کر دینا یہ اتنی بری بات ہے کہ مردتے وقت اس کی زبان سے کلمہ اللہ تعالیٰ گم فرما دیتے ہیں اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تو یہ اتنی بری چیزیں ہیں ان سے ہم اپنا آپ کو بچانا چاہیے تو میار یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ادھر ادھر بیٹھ کر علماء اکرام کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کرتے تو ان کو جرت اس لیے ملتی ہے کہ میں اور آپ مل کر ان کو دیکھتے ہیں ہم اپنا یہ تحیہ کر لیں فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے دین سیکھنا ہے تو مسجد میں آ کر سیکھنا ہے دین ہمیں سیکھنا ہے تو مدرسے کے اندر آ کر سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمان کا مرکز فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے تمام مسائل کو مسجد کے ساتھ جوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد کے سہن کے اندر نیزہ بازی کی مش کروا رہے ہیں کہ سہین کے اندر صحابہ موجود ہیں آپ اس کے اندر جنگ کی مش کر رہے ہیں نیزہ بازی کر رہے ہیں ہمارے تو چھوٹا سا بچہ اگر مسجد میں آ جائے تو اس کے ساتھ ہم کتنے برا حصر کرتے ہیں یاد رکھی کہ یہ جو چھوٹا بچہ آج مسجد میں آ رہا ہے ہمیں اس بچے کو شاباز دینا چاہیے اگر وہ مسجد کے اندر شیطانیہ کر رہا ہے شور کر رہا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے اس کو دانٹ تر مسجد سے نکال دیا تو یہ چھوٹا بچہ ہے اس کے دل کے اندر ہماری نفرت بیٹھ جائے گی اور اس مسجد میں آنے کی نفرت اس بچے کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی اور یہ بڑا ہو کر کبھی مسجد کی طرف نہیں آئے گا تو اگر کوئی بچہ مسجد کے اندر آ بھی جاتا ہے اور شور کرتا ہے یا شیطانیہ کرتا ہے تو مجھے آپ کو اجادت نہیں ہے کہ اس کو دانٹیں یا ماریں ہاں اس کو آرام سے نرمی سے سمجھا دو بھائی اللہ کا گھر ہے تھوڑا سے احترام کر لو اس پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سہن کے اندر بیٹھے ہوئے اور صحابہ اکرام ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک باہر سے دیہاتی بددو آیا اور وہ آیا اور وہاں مسجد نبی کے سہن کے اندر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر پیشاب کر دیا مسجد کے سہن کے اندر صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے دوڑنے لگے اس کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائیا کہ ادھر آ جاؤ لا تبول اس کا پیشاب بند مت کرو ادھر بیٹھ جاؤ اس کو پیشاب کرنے دو جب اس نے پیشاب کر لیا تو وہ گیا اور جا کر کے وضو کیا اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ بالٹی لو اس میں پانی لو اور جا کر کے یہ سہن کو صاف کر دو پانی بہاو اور اس کو صاف کر دو اور جب وہ واپس آیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلائیا اور اس کو بلا کر سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر نجاست نہیں کیا کرتے تو دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے آج اگر چھوٹا سا بچہ شور کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور اگر اس نے کوئی غلازت کر دی پیشہ پکھانا کر دیا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے ہم بچے کو ہمارا بچ چلے تو ہم قتل بھی کر دیں ہمارا یہ رویہ ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو بارسورت میں نے عرض یہ کیا کہ ان بچوں کے ساتھ یہ سلوک مت کریں یہ سلوک مت کریں ان کو ڈانٹیں اور ڈپیں نہیں بلکہ اپنے ساتھ لائیں اور مسجد کے اندر لا کر کے کھڑا کریں کہت نہیں ہوگی کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا اگر ہم اپنی جوانی کے اندر اپنے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ بچہ اپنی جوانی کے اندر پھر بڑھاپے کے اندر بھی نماز کا پابند ہو جائے گا تو بارسورت میں نے عرض یہ کیا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہم اس کرین کے اوپر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور مختلف قسم کے یہ مذہبی نام پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھنے پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ وقت ہم قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر لگا لیں ہمیں عجل و ثواب ملے گا تسبیحات کے اندر لگا لیں سبحان اللہ کہہ دیں صرف سبحان اللہ کہہ دیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر درخ لگتا ہے سب نے سن رکھا ہے کہ پانچ سو سال بھوڑا اس کے گرد گھومتا رہے گا لیکن اس کی موٹائے ختم نہیں ہوگی اتنا بڑا درخ جنت کے اندر لگتا ہے صرف سبحان اللہ کہنے سے اور وقت کتنا لگتا ہے تو ہم یہ جو اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم جنت کے اندر اپنے پلاتنگ کریں اس کو اندر آبادی کریں اس کے اندر درخ لگائیں سبزہ لگائیں تاکہ جب ہم جنت کے اندر پہنچیں گے تو ہمارے لئے وہاں آلی شان قسم کی جنت تیار ہو چکی ہو تو ہم بجائے ادھر کے اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کریں اور ان چیزوں کے دیکھنے کے اندر ضائع کریں ہم دین کے سیکھنے کے اندر اپنے آپ کو لگا لیں خصوصاً یہ چیزیں جو ہیں آپس کے اندر جو اختلافی باتیں کرتے ہیں فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں ان باتوں کو سننا بالکل چھوڑ دیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمیں ابھی نماز صحیح نہیں آتی ہم وہاں پر اختلاف کر رہے ہیں دوسروں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا اس کا تو فیصلہ کرنے کے اختیار میرے آپ کے پاس تو نہیں ہے جنت جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ کرنا اللہ رب العزت نے اللہ تعالی جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسی فرمایا کہ اپنے جو مرنے والے ہیں مرنے والوں کی جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو یاد کرو برائیاں کرنے سے منع کر دیا کہ مردوں کی برائی مت کرو بلکہ مردے جو ہیں اس کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرو اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر بھی اس مردے کی غیبت آ رہی ہوتی ہے تو جو مرنے والے لوگ ہیں مرنے والے لوگوں کی شرف اچھائیوں کو بیان کرو اور اسی طریقے پر زندوں کے مطالق بھی یہی ہے اس لیے تو یہ اس چیز سے روکا کہ غیبت مت کرو غیبت مت کرو یعنی کسی کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو اس کی پیٹ کے پیچھے کسی دوسرے کے سامنے بیان مت کرو یہی غیبت ہے تو جب زندوں کے بارے میں بھی روک دیا مردوں کے بارے میں بھی روک دیا تو ہمارے کیا ضرورت پڑی اختلافی باتوں کے اندر پڑھنے کی کسی کے اسلام ایمان اور مسلمان کو ناپ لے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہمیں تو اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں میں جنت کے اندر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں یا نہیں بچا سکتا ہمیں تو اس فکر کے اندر پڑھنا چاہیے تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور علماء اکرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين